اسلام علیکم جناب اپنی زندگی کو بہتر بنانا یا اپنی فیڈ میں آگے جانے کے لئے ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے ہیروز بنانا یا آئیڈیالز بنانا اچھا لوگ اکثر بہت بڑے لوگوں کو یہ آئیڈیالائز کرتے ہیں یعنی اگر وہ کرکٹ کھیلنے تو وہ بیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آج کل ویرات کولی یا پاس میں سچن ٹنڈول کر کو یہ آئیڈیالائز کرتے ہیں تو یہ ماننا بلکل ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس ایسے لوگ ہونا چاہیے جن کو آپ آئیڈیالائز کریں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کا نا ایک mix and match رکھیں آپ دو کٹیگریز بنائیں ایک تو ایسے لوگوں جو بہت اچھے ہوں اور بہت آؤٹ کلاس کو کام کرتے ہیں اور آپ انہیں آئیڈیالائز کریں لیکن کچھ لوگ جو آپ کے انوائرمنٹ میں ہو اور آپ سے بہتر ہو انہیں بھی آپ آئیڈیالائز کریں کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب آپ اتنے بڑے لوگوں کو آئیڈیالائز کرتے ہیں اور آپ بہت پیچھے ہوتے ہیں تو درمیان میں جو گیپ ہوتا ہے اس گیپ کو اکثر آپ بریج نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ تو کر سکتا ہے اس کے پاس تو یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں میرے پاس نہیں ہیں یا آپ کا پیشن اس لیول کے پیشن تک نہیں ہوتا تو وہ درمیان میں بریج نہیں بن پاتا تو سیری کیا بنے گی ہے بریج کیا بنے گا ایسے لوگ جو آپ کے انوارمنٹ میں ہیں لیکن آپ سے زیادہ ترقی کر چکے ہیں آپ کی فیلڈ میں ہے کسی بھی چیز میں تو آپ انہیں آئیڈیالائز کیجئے اور ان کے ثروب آگے جائیے اچھا ایک اور ایڈوانٹیج کیا ہوگا اگر ایسے لوگوں کو آئیڈیالائز کریں گے تو ایسے لوگوں سے آپ مل بھی سکتے ہیں ویرات کھولی کو یا کسی بھی بڑے کرکٹر کو یا کسی بھی فیلڈ میں کسی ماسٹر کو آپ آئیڈیالائز کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو بہت کچھ ایڈوائز بھی کر سکتے ہیں تو یہ ٹپ جات دکھے گا ایڈیالائز دونوں کیڈیگریز میں جا کے لوگوں کو کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ دیکھیں گے آپ کی لائیو میں ایمپروومنٹ آنا شروع ہوگا